پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بادام اور اسی طریقے سے کوئی چینی مصری یہ نکلا تو اب جلدی سے سارے ڈاکوں نے چبانہ کھانا شروع کر دیا اور وہ جو سردار تھا وہ نہیں کھا رہا باقی سب نے خوب کھایا تو میں نے سردار سے پوچھا تم کیوں نہیں کھا رہے ہو کہا کہ میرا روزہ ہے ہاں تمہارا روزہ تم ادھر ڈاکے مار رہے ہو تو روزہ رکھ رہے ہو یہ کیا بات ہوئی تو کہتا ہے ڈاکوں نے عجیب بات کی کہا کہ اصل میں میں اللہ کی نافرمانی کرنے کے دوران بھی اللہ سے صلح کرنے کا ایک راستہ رکھتا ہوں یہ ڈاکوں کا فہم ہے اور آج ہم مسلمانوں کو یہ فہم حاصل نہیں وہ کہتا ہے میں اللہ سے صلح کا ایک راستہ رکھتا ہوں تو میں اس لئے روزہ رکھتا ہوں کہ یہ اللہ سے کل کو پیشی تو اللہ کے سامنے ہونی ہے تو صلح کے لئے کام آ جائے گا باقی ڈاکے تو میرا پیشا کیا کر روٹی نہیں چلتی تو شاہ شبلی فرماتے میں اس کی بات سن کے بڑا متحصہ حیران ہوا کہ یار اس ڈاکوں کو کیسے فہم حاصل ہے کہ اس لئے یہ کیا بات گئی خیر عرصہ گزر گیا تو ہم چلے گئے چھوڑ چھوڑ دیا مال مو لوٹ لیا تو ایک عرصے کے بعد میں تواف کر رہا تھا بیت اللہ کا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو وہی ڈاکو ہے تو میں اس کے قریب گیا تو اب اس کا جسم دبلہ ہوا ہوا ہے اور بس بالکل زود فی دنیا کی کیفیت ہے میں نے کہا تم وہ تم فلان ڈاکو نہیں ہو کہا ہاں میں وہ ہی ہوں کہا کہ یہ تمہاری کیا حالت ہے اور تم یہاں تواف کر رہے ہو تم ڈاکے مارو جا کے کہا کہ دیکھا تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں بتایا تھا میں روزہ رکھتا ہوں کہا ہاں کہتا روزے نہیں اللہ سے صلاح کرا دی میری اس روزے نے میری صلاح کرا دی ہے اور آج اللہ اپنے گھر میں بلا کیا اللہ کے تواف کروا رہا ہے اس پر بزرگوں نے لکھا کہ بس گناہ بندے سے ہوتے ہیں کون ہے جو گناہ سے بچا بابا آدم سے ہوا جنت میں رہ کے ہوا آج امریکہ میں ہم سے نہیں ہو جائیں گی گناہ یورپ میں نہیں ہو جائیں گی یار ہو جاتے ہیں لیکن اللہ سے صلاح کا راستہ رکھو اللہ سے صلاح کا راستہ رکھو بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کی فرمایا جس جگہ تم سے گناہ ہو جائے کرے نا وہیں بیٹھے بیٹھے نیکی بھی کر لیا کرو اس لئے کہ وہ زمین کا ٹکڑا جب تمہارے خلاف اللہ کی گوائی دے گا اس نے مجھ پر غیبت کی تھی بیٹھ کے یا مجھ پر بیٹھ کے فلاں گناہ کیا تھا تو ساتھ ہی وہ ٹکڑا یہ بھی کہے کہ یا اللہ اس نے دس دفعہ تیسرا کلمہ بھی پڑھا تھا اس نے سور قریش تلاوت کی تھی اس نے اسنی دفعہ کلمہ پڑھا تھا تو وہ ٹکڑا جب گوائی دے گا اللہ ان دونوں قوائیوں کو ایک دوسرے سے کراس کر دیں گے لہذا تمہارا گناہ مٹ جائے گا اور تم اللہ کیاں صاف ستری ہو جاؤ بہت کام کی بات تو میں یہی ناظرین سے نصیت کرتا ہوں کہ گناہ ہوتے ہیں گناہوں سے ڈپریس نہ ہوں لیکن گناہ کے ساتھ نیکی ضرور کرتے رہ کریں جہاں گناہ کی اساتھ نیکی کر لیا کرو کیونکہ روز قیامت میں انشاءاللہ ایک دوسرے کراس ہو کر اللہ کیاں پاک پیش ہو جائیں گے بہت سبا خاموز چیز ہے اور آسان چیز ہے اور ضروری چیز ہے اور ہم سب کو اس کی ضرورت ہے سو فیصد لوگوں کو ضرورت ہے سو فیصد یعنی کہ 99% نہیں سو فیصد لوگوں کی ضرورت ہے یہ جو آپ نے بہت بڑا سبق دیتے ہیں اس قصے میں آج کی بہت بڑا سبق آگیا بہت خوب بہت شکریہ